سو ہلو گائز گوڈ مارنگ اور آج ہے بہت زیادہ تھرنڈ تین چا دن سے بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اور گھر کا حال دیکھ لو ہمارے کیا ہو رہے ہیں ابھی ان کے پاپ آفیس گئے ہیں ہم نے چائے پی ہے بس اور کچھ نہیں کیا گھر میں سارا برا حال پڑا ہے گھر میں کام کرنے کا من نہیں کر رہا کیونکہ تھرنڈ بہت زیادہ ہو رہی ہے ایک بار بیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے بس بیٹھے ہی رہو رضائی میں اٹھو نہیں کوئی اور لگتا ہے کوئی نوکر آج ہے بس کام کرنے کے لیے لیکن نوکر تو کوئی نہیں آتا ایٹ ڈے انڈ آف ٹائم نوکر خود ہی بننا پڑتا ہے نوکر کیا اپنا کام کرنا ہے تو نوکر کس بات کا کام تو کرنا ہی ہے تو بس یہ یہ تھنڈ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور ایسی تھنڈ میں کام کرنے کا من نہیں کرتا بھائی ہمارے لئے تو گرمیاں ہی ٹھیک ہے کیونکہ گرمیوں میں ہم لوگ ارام سے کام کر لیتے ہیں اور ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے کام کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے اور بہت بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا اور گھر میں بلکل ایک تو چھوٹا سا روم ہے اور پوری گھر میں سیلن ہو رکھی ہے ایسا لگتا ہے سب کچھ گیلا گیلا سا دیت سا اور نا عجیب سی فیلنگ آتی ہے گندی سی فیلنگ آتی ہے بس تو کام کرنا ہے سارا بہار بہت باریش ہوئی ہے رات کو کیونکہ آپ نے دیکھا تو سوڑ 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 سارا بہار جو پارک ہے وہ پورا گھیلا پڑا ہے اور سوچا کہ یہ ویڈیو بنا لیتی ہوں سوڑ سوڑ ویڈیو بن جاتی ہے تو بن جاتی ہے پھر اس کے بعد ویڈیو نہیں بن پاتی ہے کیونکہ میں کام میں لگ جاتی ہوں اب میں تھوڑا سا بیڈ پر بیٹھوں گی اور گھڑی میں سوئی آئی ہے گیارہ پر اور مجھے یہ ہے کہ سوڑی جب بارہ پر آئے گی تب میں اٹھ جاؤں گی لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے تبھی بھی بارہ سے وہ ایک اور ایک سے دو پر آ جاتی ہے اس کے بعد میں آلسی آلسی عورت دیرے دیرے اٹھتی ہوں آلسی یار میں آلسی بھوڑ رہی ہوں لیکن میں ہونی کام تو سارا مائی کرتی ہوں کوئی اور تو آتا نہیں کام کرنے کے لیے اور بچے کھیل رہے ہیں بچوں کو نا آج مجھے مار مار کے بستر میں بٹھا رہا ہے نکلنے نہیں دینا بلکل ورنہ یہ بالکنی میں باہر نکلتے ہیں اور ٹھنڈ ہوتی ہے بہت زیادہ بالکنی میں اور ان کو ٹھنڈ لگ گئی تو سمجھ لو میرے کو پتا نہیں کیا کیا لگ جائے گا ہمیں کرانا ہے کاویا کا ویکسینیشن فائی ویئرز کی کابیا ہو گئی ہے لیکن ویکسینیشن نہیں ہوا ہے تو کابیا کا ویکسینیشن کرانا ہے آپ سمجھ میں نہیں آرہا کہ ویکسینیشن کب کرانا ہے کل اس کے پاپا نے دیکھا کہ اب وہ اندر دھنوش ویالا شروع ہونے والا ہے جو ٹھنڈ کرن کا بھیان ہوتا ہے تو پھر وہ شروع ہو جائے گا کہہ رہے تھے اس کے پاپا کی ساتھ پارک سے شروع ہوگا اگر وہ شروع ہوتا ہے تو پھر ہم اس میں جا کر اس کو انجیکشن لگوا لیں گے اور اس میں بہت فیور بھی آتا ہے پانچ چھے دنوں کے لیے اور بچے کے پیار میں بھی درد ہو جاتا ہے مطلب تبیت خراب سی ہو جاتے ہیں پینٹا کا انجیکشن ہوتا ہے وہ اور یہ ہوتا ہے فائی ویئرز والا لگتا ہے تو یہ سارے انجیکشن بچے کو لگتے ہیں اور جو لگوانے ضروری ہوتا ہے فائی ویئرز کا لاسٹ ہوتا ہے اس کے بار جب لگے گا تو اب دس سال پر لگے گا ٹیٹی کا انجیکشن بس بار کی سارے انجیکشن تو لگی چکے ہیں بس یہی کابیہ کا لاسٹ انجیکشن ہے اس کے بار تیٹی کا دس سال پر لگے گا جب تک وہ بڑی ہو جائے گی اور کوویڈ کی ویئیسے اس بار اس کا انجیکشن جو ہے وہ اس کی پو گیا تھوڑا سا ٹائم گیپ ہو گیا ورنہ ہم تو فائی ویئرز کمپلیٹ ہوتے ہی ترنت لگوانے چلے جاتے لیکن اس بار ہو گیا لیٹ اور پھر میں نے سوچا میں نے اپنی کزن سے پوچھ لیتی ہوں کہ اس نے اپنی بچی کو انجیکشن کہا سے لگایا تھا کہ کہ ہی پرائیوٹ کلینک سے لگوایا تھا تو میں بھی لگوالوں گی تھوڑے پیسے کچ کر کے اس کی جو بیٹی ہے وہ ہو گئی ہے سات سال کی پھر میں نے اس کو کال کیا کزن کو اور پوچھا کہ اس نے انجیکشن کہا سے لگوایا تو اس نے کہا کہ اس نے انجیکشن ابھی تک لگوایا نہیں ہے ہاں کے لیٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے بچوں کو ویکسینیشن دینا بہت ضروری ہوتا ہے اور اب وہ کہہ رہے کہ سات سال کی بچی ہوگے ابھی تک انجیکشن نہیں لگوایا تو سمجھیں آپ کہ بہت زیادہ لیٹ ہو گیا ہے ماما ہاں اس کو لیے بھی انجیکشن لگتے ہیں کیا نہیں ہاں تو اب میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی بچی کو لگوا لیتی ہوں کہاں سے لگے گا میں نے کہا میں اپنی بچی کو لگوا لیتی ہوں پھر بتاتی ہوں تر کو کہاں سے لگے گا تو یہ اندردہ نوشنالا میں اس کو بھی بتا دوں گی وہ بھی اپنی بچی کو لگوا لے گی اور کابیا کا منکی کیاپ اب لگی ہے کابیا کو تھنڈ اور کابیا پہنے کی منکی کیاپ کابیا بن گئی ہے منکی آنا نا کابیا تھنڈ سچ میں بہت زیادہ ہو رہی ہے جیف سا لگ رہا ہے اور ان کے جو پاپا ہے ان کی تو آنکھ میں بھی تھوڑی سی سویلنگ ہو گئی یہ تھنڈ کی وجہ سے آنکھ یہاں سے سوچ گئی ہے اور یہ انگلی بھی سوچ رہی ہے میں بھی آپ کو اپنے پیر اگر دکھاؤں میرے پیروں میں بھی سویلنگ آ رہی ہے پیروں کی جو میری فنگر سے توز وہ سویلنگ ہو گئی ہے اس میں بہت زیادہ تھنڈ میں ہر سال ہوتا ہے میرے کو تو یہ پرابلم ہے یہ بیماری مجھے ہر سال آ جاتی ہے اور جب بھی تھنڈ ہوتی ہے میرے پیروں کی انگلیاں سوچ جاتی ہیں اور اس میں ہوتی ہے خجلی بہت گندی والی میں آپ کو دکھائی دیتی ہوں اور آپ کو جب میرا زیادہ میں پیر ڈالتی ہوں اندر تو خجلی ہوتی ہے بہت تیز کی دیکھو یہ دیکھو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پیر میرے یہ دیکھو یہ یہ سوچ ہوئی ہے انگلی اور اس میں خجلی بہت زیادہ ہوئی ہے کالی کالی پڑ گئی یہاں سے یہ بھی ٹائٹ ہو جاتی ہے میں نے اس کو لوز کیا کچھ کر ابھی ایسے کر رہے تو درد ہو رہا ہے تو یہ دیکھو پیار کے لئے اسے میں واپک میں رہا ہوتا ہے ممنونہ نے میرے کیا لیکن اس کو پناہ رہی ہے وہ بندوں میں میرے کمیرے دیکھا بائی دیکھا یہ اس کا فیس مجھے تین اور نوبر مل گئی فیس دیکھا اس کا فیس دیکھا وہ ہاں چھے سے آرے بائی یہ بڑا پیارے لگ رہے تو بھائی یہ بیماری مجھے ہر سا لگتی ہے اور اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہو ہے کی نہیں ہے پتہ نہیں مجھے میں اس میں مسچڈ آئل کو گرم کر کے لگاتی ہوں اور نامک کے گرم پانی میں پیار ڈالتی ہوں تو تھوڑا سا ریلیکس فیل ہوتا ہے ریلیف مل جاتا ہے تھوڑا سا لیکن بلکل پوری طرح ٹھیک نہیں ہوگا پوری طرح ٹھیک ہوگا فیبری کے منت میں جب گرمی تھوڑی سی گرمی کی شروعات ہوگی تب یہ ٹھیک ہوگا آج تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہو رہی ہے مجھے ٹھنڈ بلکل بھی پسند نہیں ہے i hate winters کیونکہ کام نہیں ہوتا ہے بچوں کا زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے اور بچوں کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے گھر کا کام کرنے میں آلس آتا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے اس کے علاوہ کپڑے بہت زیادہ سب سے زیادہ زیادہ کپڑوں کا کپڑے بہت زیادہ ہوتا ہے بچے بھی پانچ 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 چہ چہ دردس کپڑے پہانتے ہیں اور گلافز ہوگئے بہت سارے کپڑے رزائیاں پیلو کورس ہمیشہ ہوتے ہیں اور بلانکٹس وغیرہ یہ سب بھی دھونے میں بہت ہیوی پڑ جاتا ہے تو یہ سب مجھے اچھا نہیں لگتا اسی وجہ سے آلسی ہونا تھوڑی میں اور کپڑے دھو دو تو سوکتے نہیں ہمیں آج نکو کے پاپا کی جو جینس وہ چار دن میں سوکھی ہے جو چوتھا دن ہے وہ آجیز پین کر گئے ہیں کل سارے کپڑے گی لیتے اس وجہ سے وہ ٹراؤزر پین کر گئے دیکھا یہ بہت پیارا لگ رہا ہے تو نکو گلاس بھی گر گیا نیچے چاہے کا گلاس تھا تو وہاں پہ بیٹھنا ضروری ہے کیا وہاں بیٹھنے کے لئے نکل بھار نکو وای فائی بھی ہل جاتا ہے وہاں سے ٹرینٹ وقت نہیں آتا نیچے آرام سے بیٹھو تو بس یہ گرمیاں ہوتی ہیں گرمیوں میں کام چلی جاتا ہے گرمی میں دن بھی لمبے ہوتا ہے اچھا بھی لگتا ہے مجھے گرمی تو لگتی لگتی ہے لیکن کام کرنے میں کوئی دکھت نہیں ہے گھر کا چاہے پانی کا آپ کتنا بھی کام کر لو کتنے بھی کپڑے دھولو برتن دھولو تو لے لو ہاں سے کوئی بھی نیپکن ویسٹ کپڑا تو لے لو بٹا تو گرمیوں میں سارا کام ہو جاتا ہے بچوں کا بھی تدھیان نہیں ہوتا چڑڑی بنیان بھی بچے پہن لیں گے لیکن سردیوں میں کپڑوں کا سب سے زیادہ کام ہوتا ہے برتند ہونے کا دل نہیں کرتا تنکی کا پانی اگدام برف جیسا ہو رہا ہے نہانے میں دکھت ہوتی ہے ہم لوگ رینڈ پہ رہتے ہیں گیزر ہے نہیں ہمارے پاس روڑ ہم یوز نہیں کرتے بچوں کے ڈر کی وجہ سی کیونکہ ہم دنائی پہ رہتے ہیں تو ہم لوگ گیس پر پانی گرم کرتے ہیں پھر وہ پانی گیس پر گرم کر کے کچن سے واش روم تک اس کو ڈالنا پھر نہانا پھر وہ پانی کبھی کبھی ہانے میں گرم میں زیادہ مل جاتا ہے بہت ساری پریشانی ہوتی ہیں یہ کونسی ٹوفی ہے یہ چاکلی ہے یہ چاکلی ہے بادام یہ آٹا ہے تو چلو سب لوگوں سے بات کر لو ہیپی نویئر سب کو بولا تھا تم لوگوں نے ابھی ہیپی نویئر ہی چل رہا ہے ہاں اور سینٹا ان کو جو گفٹ سے دے کر گیا تھا وہ تو انہوں نے توڑ تار دیئے اتنی اچھی سی ریسکیو کار نکو کی وہ بھی توڑ گئی ہے دیکھاؤ دیکھاؤ نکو کی کار تو جھڑ گئی ہے تو چلو گائز میں بھی جاری ہوں اپنا کام کرنے ہی کے لئے میں نے کہا تھا بارہ پر سوئی آئے گی لیکن میں اٹھی نہیں اور بارہ سے ایک پر سوئی آنے والی ہے تو چلو گائز ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ بلوگ میں بابائی گائز ہمارا بلوگ دیکھنا ضرور لائک کرنا بلوگ کو شیئر بھی کر دینا پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں بابائی